اسلام علیکم ویورز میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو خوش رکھے آج ہم بنا رہے ہیں آلوم مٹر گاجر اور انڈے کا سالن مکرو یونیک سالن ہے یہ اس کی لئے میں نے لیا ہے ہاپ کیجی گاجر جن کو چھیل کر ان کے اندر سے جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے اس کو نکال دیا اور باہر باہر سے اس کی کٹنگ کر لیا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیٹ پاؤ کے قریب یہ آلو لیا ہے ان کو بھی چھل کر کٹ لیا اور ایک سے ڈیٹ پاؤ مٹر ان کے دانے نکال لیا ہے یہاں پر تین عدد میں نے انڈے لیا ہے دو عدد درمینے سائز کے پیاز ایک عدد بڑے سائز میں ٹماٹر اور ایک سے دو ٹیو سپون یہ دہی ہے اس کے علاوہ باقی مسائلے کچھ کریں گروہ ہے ایک ٹی سپون نمک ڈیٹ پاؤڈر ڈیٹ چلی پاؤڈر ڈو عدد سبز برچوں کا پیسٹ ڈیٹ ایک ٹی سپون آدھرک کا پیسٹ ڈیٹ پاؤڈر ڈیٹ پاؤڈر ڈیٹ پاؤڈر ڈیٹ پاؤڈر ڈیٹ پاؤڈر ڈیٹ سپون کسوری میتھی شروع کرتے ہیں اس کے راوہ یہاں پر میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل لیا ہے اور اس کو گرم کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے چار پانچ منٹ پیاز کو فرائی کرنے کے بعد اس میں میں نے ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے ساتھ ہیں لیسن پاودر ایڈ کریں اور یہ چیزیں ڈالنے کے بعد 4ـ4 منٹ کے لئے ہمیں اسے فرائی کریں گے اور آخر آپ کے مطار رہیں ساتھ時間มาٹر Sonra ساتھ ہیں اور ساتھ مہین روح میں سے فرائی کریں گے پانی بھی اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ مسالے جلے بھی نہ اور یہ اچھی طرح سے محس بھی ہو جائیں گے مسالہ کو ہم نے اچھی طرح سے روز کرنا ہے اگر اس میں کتھا پان گا جائے تو پھر اس کا تیسٹ اچھا نہیں بنتا ٹوٹل بنے مسالہ کو بھوننے کے لیے بارہ سے تیرہ منٹ لگائے ہیں شروع سے لے کر اب تک اب ہم اس کے اندر مٹر ایڈ کریں گے بسم اللہ سمجھ رہی اس کے اگر مٹر آلو اور گاجل کی نشدیں یہ کٹھی ایڈ کر دیتے ہیں لیکن آلو جوڑی کر جاتے ہیں گاجل تھوڑا تاہی زیادہ لیتی ہے اور مٹر سب سے زیادہ تاہی لیتے ہیں تو پھر وہ مٹر اور گاجلیاں تھوڑے کچھے کچھے سے رہ جاتے ہیں تھوڑے کھڑے کھڑے سے تو اس طرح سے پہلے مٹروں کو ڈال کر ہم دو تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے دو تین منٹ فرائی کرنے کے بعد ہم اس کی آنچ بلکل سلو کریں گے دھام کر پانچ منٹ کے لیے اسی طرح دھام والی آنچ پر پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں مٹر ڈالے ہوئے ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو اتنا ہم نے ان کو پکانا ہے کہ یہ ہاپ کو کھو جائیں ڈالے ہاں جی یہ دیکھیں ہاپ کو کھو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر گاجل ریڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سے منٹ کاپی ہیں ان کے لیے تو گاجل ڈالنے کے بعد ہم ان کو دو تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم کر کے اس کے روز کریں گے آپ اس طرح سے میرے ٹکے سے پھولو کر کے دیکھئے گا ہر چیز پرپیکٹ کری ہوئی ہوگی اور سارل بھی مزے دار بنے گا تین منٹ کے لیے میں نے گاجل ڈال کر بھی ان کو روز کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر پانی بلکل بھی اس کے اندر ایڈ نہیں کیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب کہ کھیک اس طرح سلم نے چھوڑ دیا ہوا ہے اگر یہاں پر تھوڑی بہت نمی لگے تب آپ اس کو یہاں پر تبارہ سے دین چار منٹ کے لیے روست کر لیں ادروائز پانی بلکل ڈرائی ہے کہ چھوڑ دیا ہوا ہے اب یہاں پر بھوننے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی میں نے اس کو کبھی بھون دیا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر کوٹر ٹی بل سپون ایڈ کریں گے زیرہ ثابت زیرہ تھوڑا سا دھنیا دو ٹی بل سپون کے قریب اور انڈے جو میں نے بائل کر لیا تھے دینہ تک جو انڈے لیا تھے وہ ایڈ کریں گے اور یہ ہمارا مزہ دار سا سلم پیڑی ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل ایس ایس کوکنگ اینڈ بیکنگ کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچا رہے شکریہ